نامو سے رسالت کے حوالے سے اس وقت جو کچھ بدبخت دریدہ دہن زبانیں کھول رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں اور اپنی پارٹی کا بھی جو اسٹینڈ ہے وہ رکھیں اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے ملاقات کریں ان سے ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ صرف ہم لوگوں کا معاملہ ووٹ مشین کا نہیں ہے جب ہمارے ووٹ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ہمارے مدو پہ بولنے کے لیے صرف زیادر رحمان صاحب نہ ہوں بلکہ دوسری کمیونٹی کے نیتہ حضرات بھی ہماری آواز اٹھائیں دور سے ہاتھ تھا کہ آپ ان کی حمد بھی بڑھائیں حوصلہ بھی بڑھائیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کو پرداشت نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں بار بار توہین کرنے والے توہین کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں پبلک سے بھی ایک بات کہوں گا دیکھو ہم سے بھی بہت لوگ کہہ رہے تھے سمبل میں کبھی روڈ پہ کیوں نہیں آتے احتجاج کیوں نہیں کرتے تو سنو جب تک ہمیں ہمارے سانسجی یا ہمارے شہر مفتی یا ہمارے مرکزی مدرسے سے یا دیگر مداری سے یا ہمارے شہر امام جب تک کوئی گائیڈ نہ دیں محض جذبات کی رو میں باہر نکلنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسا کوئی کام کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ملا الٹا آپ کا نقصان ہو گیا کوشش یہ کرو کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کا اثر پڑے جیسے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے میڈیا میں دباؤ بنایا جائے یا ہم اپنے جوانوں کو حضور کا سچا غلام بنا کر پیش کریں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو پوزیٹیو ذہن رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے کہیں کہ جب جلال پر کے غلام مصطفیٰ کا عالم یہ ہے تو کربلا کے امام حسین کا عالم کیا ہو کربلا کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کتنی ہی تعداد میں ہو تعداد مت دیکھو حق دیکھو تعداد تو ادھر زیادہ تھی بھائی بہتر کا کیا مقابلہ بائیس ہزار سے کیا مقابلہ کربلا کی جنگ نے یہ سکھایا کہ کوانٹیٹی مت دیکھو کوالٹی دیکھو تعداد ادھر ہے اور حقیقت کے جذبات ادھر ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہاں پر آپ کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں ارے مائی کی آواز تو آپ کو آ رہی ہے نا ہاں لائٹ گئی ہے کوئی بات نہیں ہے لائٹ بھی آ جائے گی آپ لوگ مچھلے جانا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلیئے جھوم کے بولیے یا حسین ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بول دیں یا حسین ماشاءاللہ میرے امام نے میدانِ کربلا میں جب خطبہ دیا تو آپ کے خطبے کا ایک ایک لفظ بڑا تاریخی اور بڑا قیمتی تھا قیامت تک رہے گا اس میں قاری صاحب خاص طور پہ امامِ عالی مقام نے یہ جملے کی بھی کہے کہ بھئی میں خود تو آیا نہیں ہوں آپ لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے اب توجہ کریں ذرا خطوط لکھنے والے کون تھے کنوں نے بلایا یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے صحابہ ساتھ کونے گئے انہوں نے کیوں روکا ان کی اپنی رائے تھی ان کا اپنا مشورہ تھا کہ کوفہ کے لوگ بھوکے باز ہیں دغا دے دیں گے وہ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا اور ہمارے امام امامِ حسین نے عظیمت پہ عمل کیا بے شک بے شک ان کی رائے تھی کہ وہ تھوکہ دیں گے اچھا ہوا بھی ایسا ہی جنہوں نے بلایا تھا وہ یا تو گھروں میں جا کے چھپ گئے یا پھر یزیدی فوج میں شامل ہو گئے تو جس طرح یزید مجرم ہیں یزیدی فوج کے کارندے مجرم ہیں بے شک اسی طرح خطوط لکھ کر بلانے والے اور تھوکہ دینے والے بھی تو مجرم ہوئے کے نہیں ہوئے بے شک بے شک یہاں بلایا ہمیں جنال پر والوں نے اور ساتھ نہ دیں تو کیا کہا جائے گا بے یہی دھوکے باس کہا جائے گا جو ساتھ دیں گے تو وفادار کہا جائے گا ایک صاحب کو میں سن رہا تھا چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے آج کل یہ سمجھ لو جیسے میں کیا جملہ بولوں چھوڑو رہنے دو اب سب کے پاس ایک ذریعہ آ گیا ہے سوشل میڈیا کا تو اب ضرورت تھوڑی یہ سنت کی یا کسی جس کی ضرورت نہیں ہے اب تو بس وہ ہے نا کہ کیا شیرِ قاری صاحب وہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے ایسے مللاؤں سے ایمان بچائے رکھنا تو انہوں نے خطوط لکھے خطوط لکھنے کے بعد بلایا اور ساتھ نہیں دیا تو وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ ساتھ کیا دیتے حالاتی اتنے خراب تھے وہاں کوئی جان کو خطرے میں تھوڑی ڈالتے میں نے کہا حضرتِ حر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دنیا بھی کامیاب کر لی اور آخرت بھی کامیاب کر لی حضرتِ حر تو اسی سائیڈ میں تھے ارے تھے کے نہیں تھے بولو مگر انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں لیا تو ایسے ان کو لینا چاہیئے تو جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا تھا ان میں کے تاریخِ تبری کے مطابق تیرہ افراد بڑے بڑے منصبوں پہ جا کے فائز ہو گئے یزیدی فوج میں اور میرے امام نے اور یہ کون لوگ تھے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں تیسی طرح کے ہم اور آپ ہیں جو حق والے ہیں اہل سنت و جماعت ایک وہ ہیں جو یزید کو بچاتے ہیں ہم نے کہا تم بھی مجرم ہو ایک وہ ہیں جو کوفہ کے شیعوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہم نے کہا مجرم تم بھی ہو اس لیے کہ کرنے آئے وہ بھی مجرم دونوں مجرم اور ہم دونوں کو غلط مانتے ہیں ہم اگر صحیح مانتے ہیں تو حسین ابن علی کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو مانتے ہیں میرے امام نے نام لے لے کر کے کہا اے حجار ابن عبجر نام لیا آپ نے اے شبس بن ربعی آپ نے نام لیا اے یزید بن حارس آپ نے جناب والا نام لیا اے قیس بن آشاس کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے کیا تم نے لیٹرز نہیں لکھے تھے کیا تم نے یہاں سے ہمارے پاس کو اپنے خطوط نہیں بھیجے تھے کہ امام آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ساتھ دینا تو چھوڑو تم ہمارے دشمنوں کے خیموں میں کھڑے ہو ان میں سے ایک کو تو اتنا بڑا منصب ملا کہ فوج کے میسرہ یا میمنہ کا اس کو چیف بنایا گیا میرے امام نے کہا تھا ظالموں ہمیں بلایا بلا کر کے دھوکہ دیا انہی میں شامل ہو گئے میرے امام کے خطاب کا ایک ایک لفظ ایسا تھا کلیجے چیر دینے والا یہ شیرِ خدا کا بیٹا تھا فساحت و بلاغت ان کے ناخون کے پوروں سے چمک تپکتی ہے ارے وہ تو شیرِ خدا کا ڈائریکٹ بیٹا ہے ارے جو کئی واسطوں سے بیٹے ہوئے جو حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں ایک طرف سے ایک طرف سے ان کا سلسلہ امامِ حسن تک جاتا ہے اور دوسری طرف سے ان کا سلسلہ امامِ حسین تک جاتا ہے نام ہے عبدالقادر جیلانی لقب ہے غوثِ آزم خدا نے ایسی فساحت و بلاغت سے نوازا تھا جب خطاب فرماتے تھے تو صرف زمین والے خطاب نہیں سنتے تھے آسمان کے فرشتے بھی ان کا خطاب سنا کرتے تھے صرف انسان خطاب نہیں سنتے تھے جنات بھی خطاب سنتے تھے کئی پشتوں کے بعد جب ان کی نسل میں پیدا ہونے والے عبدالقادر جیلانی کی فساحت و بلاغت کا یہ عالم ہے تو امامِ حسین کی فساحت کا عالم کیا ہوگا ان کے خطاب کا عالم کیا ہوگا ان کے خطبے کا عالم کیا ہوگا میرے امام خطاب کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے یزیدیو اے کوفہ کے دھوک آبازو کان کے پردے کھول کے سنو تم نے میرے خانوادے کے لوگوں کو شہید کیا ہے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا میرے قاسم بن حسن ابو بکر بن حسن ابو بکر بن علی جو میرا بھائی حضرتِ عباس بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی اللہ آپ کا بھلا کرے جنابِ والا یہ نام میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرتِ عمر بن علی عثمان بن علی آپ نام بتاتے جا رہے میرے خانوادے کے سترہ افراد شہید ہو چکے ہیں امام نے کہا سب کو لگا لو اکتر میں تم کو اب بھی سمجھا رہا ہوں اے یزیدیو مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ اس لیے کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گئے قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہے بے شک بے شک مٹا دیے جاؤ گے صفح ہستی سے تمہارا نام مٹ جائے گا تمہارے پاس دولت بے شک ہو سکتی ہے مگر چار آدمیوں میں بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے امام خطاب فرما رہے ہیں کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہوں روح زمین پر آج کی تاریخ میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھتا ہو نبی کا نواسہ آج کی تاریخ میں اگر روح زمین پر کوئی ہے تو وہ تنے تنہا حسین ابن علی ہے اے یزیدیوں مان جاؤ اے ساتھیوں دلوں پہ مہریں ثبت ہو چکی تھی لگ چکی تھی جانتے ہوئے بھی کیسی غلطی کر رہے تھے ایک خطاب امام نے جنگ سے پہلے کیا تھا اس خطاب کا اثر یہ ہوا تھا کہ ہر اس طرف کھڑے تھے اور جب خطاب کے کلمات آپ کی سماس سے ٹکرائے تھے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا تھا خیال و فکر کی راہوں میں ایسا اجالہ کیا تھا امام کی تقریر نے کہ حضرتِ ہر تھر تھر کاپنے لگے آپ کے ساتھیوں جو یزیدی فوج کے تھے چونکہ آپ ایک ہزار فوج ایک ہزار فوج یہ یزیدی کا جو دستہ تھا اس کے کمانڈر تھی انہوں نے کہا اے ہر ہم نے آپ کے ماتھے پہ آج تک پسینہ نہیں دیکھا ہے آپ تو بڑے بہادر مانے جاتے ہیں آج کا ہو گیا ہے جو اتنے گھبرا رہے ہیں حضرتِ ہر نے کہا تا ظالموں میں جدر کھڑا ہوں ادھر مجھے جہنم کے شولے نظر آ رہے ہیں وہ جدر سے خطاب ہو رہا ہے ادھر حوزِ کوسر کا جام نظر آ رہا ہے اس لیے اس لیے میں اب فیصلہ لیتا ہوں آپ نے اپنے گھوڑے کو اڑ لگائی اور چھوڑ دیا یزید کی سائٹ کو چھوڑ دیا حسین ابن علی کے قدموں میں آکے گر گئے کہنے لگے حسین میں وہی ہوں جو آپ کو چاروں طرف سے کھیر دھار کے یہاں پہ لایا خدا کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے اے امام میری غلطی کو معاف کر دیں رحمت اللہ العالمین کہ آپ نباسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے امام نے بازو پکڑے اٹھایا کلیج سینے سے لگایا قسمت کا حررن اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے حر آزاد کو کہتے ہیں تیری ماں نے تجھے آزاد کیا ہے آج میں تجھے جہنم کے شولوں سے آزاد کر رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے شہر سنبھل کی سیاسی شخصیت اور بہت خوش اخلاق بلند اخلاق شخصیت محترم زیادر رحمان برگ صاحب یہ ان کی محبت ہے حالانکہ ابھی وہ ریسینٹلی دہلی سے بھی آئے ہیں لیکن ان کی محبت جلال پر والوں ہی سے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ پورے علاقے سے ہے پورے خطے سے ہے اور میں آپ کو بتاؤں ابھی میں گیا بھی تھا دہلی ملنے کے لیے تو بہت فکر مند تھے بہت فکر مند تھے اپنے سنبھل کے لیے اور اپنے سنبھل کے لیے کافی کوشاں بھی رہتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ یقین مانیے انشاءاللہ میں سنبھل کو ایجوکیشن کے فیڈ میں بھی سواس کے فیڈ میں بھی اور ریلوے کے فیڈ میں بھی انشاءاللہ بڑا کام کر کے دکھاؤں گا زور سے بول دو ذرا انشاءاللہ آپ حضرات بھی استقبال کر لو زیاؤر رحمان صاحب کا ماشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح اچھا تشریف لارے ماشاءاللہ ایک کرسی لے لو اچھا ٹھیک آئیے کھانا کھا کے انشاءاللہ پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی پوری رات بیٹھی تھے انشاءاللہ آج بھی وہ ٹائم دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے خطاب بھی سنا پارلیمنٹ میں تین یا چار مرتبہ ایک ہی مانسون ستر میں الحمدللہ اور میں نے پوچھا بھی کہ بھئی کہا الحمدللہ خود سے سیٹنگ کر کے میں نے کر لیا ماشاءاللہ تو برق صاحب کا پورا اثر ہے الحمدللہ پورا اثر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کی آپ سب کی اللہ تعالی ان کو خوب حمت اور حوصلہ دے اور ان کے ذریعے سے صرف ہمارے سنبھل کے پسماندہ حضرات کی آواز بلند نہ ہو بلکہ پورے بھارت کے مظلوموں کی آواز بلند ہو زور سے آمین بولیے سارے لوگ بلند آواز سے بولیے آمین تو میں یہ ارز کر رہا تھا بات یہاں سے نکلی کہ حضرت حر نے جب یہ اپنی معافی چاہی تو امام حسین نے ان سے کہا تیری ماں نے تجھے آزاد نام دیا ہے میں تجھے آج جہنم سے آزاد کر رہا ہوں ایک وہ خطاب ہوا تھا اور ایک آخر میں خطاب دل پہ کیا سر پڑا مہر لگ چکی تھی خیر امام کے سامنے جب یہ پوری صورت حال تھی تو آپ نے کہا آؤ میرے مقابلے میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے تو ادھر سے تمیم ابن قہتبہ نامی ایک ملک شام کا بڑا نامی گراب پہلوان آیا اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے میدان میں آیا اس نے اناب شناب جو بھی اس کے موں میں آیا وہ کہتا چلا گیا میرے امام نے اس سے کہا اے ظالم جنگ باتوں سے نہیں ہوتی ہے تو حملہ کر میں تیرے حملے کا جواب دیتا ہوں باتوں باتوں میں وہ یہ کہہ بیٹھا اے حسین تم میرے سامنے ابھی بہت چھوٹے ہو میں پنونِ حرب و ضرب میں مہارت رکھتا ہوں میرے امام سے وہ کہنے لگا کہ میں ملک شام کا شیر ہوں اس نے جب شیر کا نام لیا تو حسین ابن علی نے فرمایا تو ملک شام کا شیر ہے تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے ذرا زور سے بولو وہ خدا کے شیر کا وہ خدا کے شیر کا شیر ہے سرورِ انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کو شاہ سے کہہ دوں گا بولو نارے ہیدری سارا مجمع ہاتھ بھا کے یالی بولے نارے ہیدری زور سے نارے ہیدری آپ نے جب کہا ارے تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے مقابلہ کر اس نے حملہ کیا شیرِ خدا کے پیٹے نے ایسا پلٹ کے بار کیا کہ ایک ہی بار میں تمیم ابن قہتبہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی گئی اور بیچ میں سے ٹوٹ بھی گئی بیچ میں سے دیکھ رہے ہو بھی قاری صاحب ابھی پروگرام بیچ میں ہے فائنل سٹیج پہ نہیں اور کرسیاں سفل ہو گئیں اس سے اندازہ ہوا کہ جلال پر والوں کو بھی پورے علاقے سے محبت ہے اور پورے علاقے کو بھی جلال پر سے محبت ہے ہمارے امداد بھائی ہوں عمران بھائی ہوں عباس بھائی ہوں یا تمام بھائی ہوں یہاں تو بھائی بھائی ہے ماشاءاللہ احمدباد میں بھی جلال پر کی بڑی بھائی گیری ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ شاہ احمدباد کے لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں سن رہے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے ہمارے پورے علاقے کہ جتنے یوہ وہاں جاتے ہیں اچھی عادتیں لے کر کے آؤ وہاں سے جو اچھے ہیں ماشاءاللہ لیکن بری عادتوں سے دور رہو ٹھیک ہے کہ نہیں بھی ہاں توجہ فرمائی حضرات میرے امام نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں تمیم کے حال سے تلوار چھوٹ بھی جاتی ہے بیچ اچھا وہ بھی سمجھ گیا کہ ہم میں کیا کروں امام نے فرمایا تلوار اٹھا لے ورنہ دنیا کہے گی کہ حسین نے نہتے کو مار دیا وہ کیا کر پاتا پہنچا دیا امام حسین نے وہیں پر جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا اس کے بعد کئی افراد یکے بعد دیگرے آتے رہے جلال پر اور آس پاس پورے دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں ایک ایک کر کے تو یہ سب آ جاتے میرا ایمان کہتا ہے حسین تنی تنہا سب کو کافی ہو جاتا شک کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا ایک شیر پہ کوئی تیر سے کوئی تلوار سے کوئی خنجر سے کوئی بھالے سے اتنے زخم لگے میرے حسین کے پشتے پر چونکہ مجھے کربلا کے بعد کے واقعات بھی بیان کرنے اس لیے میں سیدھا سیدھا اسی طرف چلتا ہوں کہ آپ پشتے فرس زمین پہ تشریف لائے مگر سجدے کی حالت میں ہیں میرے امام دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے جلسہ کرنے والوں ابھی ہمارے ڈاکٹر آشکار صاحب آئے ہوئے ہیں رکن الدین سے رائے سے میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز جماز سے پڑی تو کہہ رہے تھے دو صفیتی اس میں آدھے نمازی تھے تو یہ صرف میں یہاں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں ہر جگہ کی جلسہ بعد میں ہے نماز پہلے ہے نماز کی آدائیگی فرض ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ جلسہ ہو تو جلسے کا ریزلٹ بھی آنا چاہیے اور میں یہ بات خواتین سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں اور آپ لوگ بھی پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں حسین ابن علی کو تو دیکھو دنیا سے جا رہے ہیں سجد تو سب نے کیے تیرہ الگ انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر نبی کو ناز ہے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہو سبر کا کعبہ نماز میں کعبہ نماز میں اللہ اللہ پورا پدن لہو جناب والا پورے بدن سے لہو رس رہا ہے بگر فاطمہ کا بیٹا آخری سجدہ کر کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے میرے نانا جان کے امتیو دیکھو نماز قضا نہ کرنا نماز کی اہمیت کو میرے امام نے بتایا سبحان اللہ کی شان کے ساتھ بتایا آپ اندازہ تو لگائیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے باتی کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے یہ دشتے پڑے سارے لوگ میرے ساتھ یہ دشتے کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا زرا سارے لوگ پڑے حی آل سلا دی حضرت بلال نکاب سے جب صدا ماشاءاللہ یہ ہمارے رامہ بزرگ سے اللہ خوش رکھ کے ویسے جلسوں کا ماحول پورے علاقے کو رامہ بزرگ نہیں دیا ہے یہ بات تو ماننا پڑے گی رامہ بزرگ یا پنسخ اللہ شاد وآباد رکھے سب کو خوش رکھے حضرات امام کی شہادت کے بعد بھی یزیدیوں کے مظالم کی تاریخ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کی ناشو پہ ان کے مبارک جسموں پہ کھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا ہے امام کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی سنی گئی ہے یہ فرضی بات نہیں ہے جو بتا رہا ہوں میں حوالہ رکھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی ہے کٹے ہوئے سر سے میرے امام نے بتا دیا کہ قرآن کل بھی میرے ساتھ تھا قرآن آگ بھی میرے ساتھ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز آئی اور خولی نامی بدبخت امام کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردم سے باندھ کر لے گیا ماذا اللہ گھر پہ لے کے پہنچا اور گھر پہ لے جا کے اس نے امام کے سر کو ایک جگہ بیعد ابی کے ساتھ اسی سے کہا بدبخت اے ظالم اگر تو میرا شہر نہ ہوتا تو تیری گردن کو میعال تیرے تن سے جگہ کر دیتی تجھے پتا ہے ان کا مقام کیا ہے ارے یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا اے بدبخت تو ان کے سر کو لایا ہے اور وہ بھی اس بے دردی کے ساتھ یہ پھین کہا ہے اب میں تیرے کھانے کا خیال نہیں کروں گی اب تو اپنا کام دے وہ بدبخت اپنا کام میں لگ گیا کھانا وانا کھانے لگا یہ سیدھا گئی امام عالی مقام کے سر اقدس کو ایک صاف کپڑے میں لیا اور آپ کی چہرے کو اس عورت کا بیان ہے خدا کی قسم لوگوں کے وہ سر جو تن سے جدہ ہوتے ہیں ان سروں میں اور چہروں میں وہ رونق نہیں ہوتی ہے جو نبی کے نواسے کے کٹے ہوئے چہرے کے اندر رونق تھا عورت کہتی ہے میں نے امام کے سر اقدد کو ایک تشت جگہ دی وہاں پہ رکھا میرا شوہر بد بخ خولی جا کر تو سو گیا اپنی کمین گاہ میں جا کر سو گیا مگر میں پوری راہ امام امام اعالی مقام کے چہرے کی زیارت کرتی رہی معرخین نے لکھا ہے اور جناب والا وہ عورت کہتی ہے میں نے شبہ تیجور کے سناٹوں میں دیکھا پوری دنیا میں اندھیرہ ہوا تھا مگر سر امام اعالی مقام تک آسمان سے نور ہی نور برس رہا اور کیوں نہ برسے ہمارے امام نے یوں ہی تو نہیں کہا ہے کیا کہا ہے امام نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ذرا زور سے بولیں پڑھئے میرے ساتھ جھن کے ذرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا تُو ہے عین نور تیرا تُو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا بولو سب گھرانا جیسا عقیدہ ہے ویسی آواز آنا چاہیے سب گھرانا زور سے سب گھرانا وہ عورت کہتی ہے میں پوری دات امام عالی مقام کے سر اقدس اور آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتی رہی دن نکلا جتنے بھی شہداء کے سر تھے خاص طور پہ امام حسین سید شہداء کا سر کہہے کہ میراج کے دولہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے گورنر اس کو یہ لگا میری انسٹ ہو گئی میری توہین ہو گئی اور اللہ والے کسی ظالم حکمران سے نہیں ڈرتے کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے وہ صاف صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ کے سر پہ جو یہ تاجے ہشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے زید بن ارقم ڈرے نہیں آپ خبرائے نہیں اس نے کہا پکڑو انہیں آپ دربار سے نکلنے لگے اور اس نے پھر کہا کہ بوڑے ہو ضعیف ہو عمر زیادہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں ورنہ گردن تمہاری بھی مار دیتا زید بن ارقم نے کہا مارنے کی دھمکی کیا دیتا ہے ارے تو نواز رسول کا قاتل ہے تو ہمیں قتل کرنے میں تجھے کیا جائے گا قتل کر دے مگر زبان سے نکلے گا تو حق نکلے گا نبی کا صحابیوں غلط بات نہیں کروں گا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کیا بہترین جواب دیا حضرت زید بن ارقم نے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر چھوکا سکتے نہیں حضرت زید بن ارقم دربار سے باہر آگے خیر یہ امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے کہا کہ نیزوں پہ بلم کرو پورے کوفہ میں گھوماو گھومایا گیا جامع مسجد میں یہ تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ گیا عبید اللہ ابن زیاد اور جا کر کے امام علی مقام کی شان میں اس نے ایسے جملے کے نقل بھی نہیں کیا جا سکتے ماذا اللہ بس سمجھ لو کہ برائی کرتا رہا وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عفیف عزلی بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے محب اہل بیت تھے اہل بیت اتھار سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان سے زبط نہ ہو سکا آنکھوں سے معذور تھے نظر نہیں آتا تھا انہوں نے کہا کوفہ کے لوگوں خطوط لکھ کے تم نے بلایا اور یہ کتہ تمہارے منبر پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی ہے مگر دلندے ہو چکے ہیں تم سب چاہو تو اس کی جان بھی لے سکتے ہو مگر بہرے ہو گئے ہو اندے ہو گئے ہو ہمت نہیں تمہارے اندر میں آنکھوں سے معذور ہوں مگر یہ توہین حسین کی پرداش نہیں کر سکتا کھڑے ہوئے اور کہا تو چھونٹا تیرا باپ چھونٹا حسین سچا حسین کا باپ سچا سبان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ شہدائی کربلا مولانا توسیف رضا صاحب قبلہ گورنر کا مطلب اس زمانے کا چیف منسٹر بلکہ پرائم منسٹر سمجھ لو پورے گوفہ کا جس کے ہاتھ میں پورا لائن آرڈر ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا ارے اس کو اس نے کہا سوارے نمازیوں کے سامنے ایک اندھا آدمی اس نے اپنی بھاشا میں کہا ایک نابین آدمی میرے بارے میں ایسا بولے گا کا پکڑوئی سے اس کے فوجی جیسے ہی حضرتِ عبداللہ بن عفیف ازدی کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی سامنے سے آگئے وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں پہ جنگ آرائی ہو جائے گی محاذ کھل جائے گا بات لمبی پڑ جائے گی اس نے اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا کہ رہنے دو اس وقت معاملہ ٹھنڈا ہوا مدد سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے پھر کسی اور دن پھر اسی رات میں کسی اور دن جب اس کو موقع ملا حضرتِ عبداللہ بن عفیف ازدی جو معذور تھے نابینہ تھے وہ لوگو کسی نابینہ کو نابینہ سمجھ کہ حقیر نہ سمجھنا حقیقت میں تو نابینہ وہ ہے کہ آنکھوں میں نور ہو وہ مصطفیٰ کی عظمت کو نہ دیکھتا ہو حقیقت میں بہرا وہ ہے کہ اس کی کانوں میں سماد کی طاقت ہے مگر وہ قرآن کی تلاوت میں سنسا ہو وہ انسان جس کی آنکھیں اگرچہ نابینہ ہیں مگر دل مصطفیٰ کی محبت میں چور ہے حسین کی محبت میں چور ہے اہلِ بیت کی محبت میں چور ہے وہ صحابہ کی محبت بھی رکھتا ہے ساتھ میں اوہ بھائیو تو وہ نابینہ ہو کر کہ بھی اللہ رسول کو پیارا ہوتا ہے عفیف حضرت عبداللہ بن عفیف عزدی کو اس کے لوگ گریفتار کر کے لے گئے اور اس نے کہا قتل کر دو حضرت عبداللہ بن عفیف عزدی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس حاتھیوں ظلم رکتا نہیں ہے ان لوگوں کا یہ باتیں بہت ہیں بس تیزی سے سنتے چلئے یہ سب یعنی سروں کو اور پھر قافلے والوں میں کون کون ہیں حضرت زینب ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین ہیں فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی کا نام سکینہ ہے جس کو ہم اور آپ آسانی کے لیے تلفز میں آسانی کے لیے سکینہ بول دیتے ہیں وہ چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین کا جو نکاح ہوا ہے وہ امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ سے ہوا ہے اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے وہ حسنی سعداد کہلاتے ہیں اور جو امام زین العابدین سے نسل چلی ہے وہ حسینی سعداد کہلاتے ہیں ترہ زور سے بول دونا یار سبحان اللہ او میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنو حضرت زینب اللہ اکبر یہ کون ہیں یہ حضرت امام علی مقام کی بہن ہیں اللہ اکبر اس روج قاری صاحب اور ہم ساتھ ساتھ تھے ابھی بڑے حسن پر کے پاس میں نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ داستانے کربلا رشتوں کی اہمیت بتاتا ہے بھائی بھائی میں کیسی محبت ہونا چاہیے اب باس علم بردار سے پوچھو ابو بکر بن علی سے پوچھو حضرت عثمان بن علی سے پوچھو یہ باپ شریک بھائی ہیں ماں شریک اور باپ شریک بھائی حضرت امام حسن تھے جو شہادت سری کے درجے پر فائز ہو چکے تھے یہ جو کربلا میں ساتھ یا آٹھ بھائی شہید ہوئے ہیں یہ سب باپ شریک بھائی ہیں یعنی ماں دوسری ہیں باپ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں سوتیلے بھائیوں میں محبت کم ہوتی ہے مگر یہاں عالم یہ ہے محبت کا عالم یہ ہے کہ سارے کے سارے بھائی امام حسین کے نام پہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے آگئے ہیں ان کی ماں نے تربیت دی ہے انہیں کہ حسین تمہارے بھائی بعد میں ہیں تمہارے سردار پہلے ہیں تمہارے آقا پہلے ہیں بھائی بھائی کے رشتے کو کیسے نمہایا جاتا ہے کربلا کی داستان پڑھو شوہر اور بیوی کے رشتے کو کیسے نمہایا جاتا ہے کربلا کی داستان پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ ایزی کے ساتھ قاری صاحب شہربانو یزدگرد کی بیٹی ہیں بادشاہ کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر فاروق عاظم کے دور میں وہ آئی تھی اور اس وقت حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا تھا یہ شہزادی ہے تو نکاہ بھی اس کا شہزادہ ہی سے ہوگا کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبت اہل بیت کا جھوٹا تعویٰ کریں اور حضرت عمر کے بارے میں بکواس کریں حضرت عبو بکر عثمان کے بارے میں بکواس کریں انہیں تو اتنی محبت ہے کہ حضرت شہربانوں کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے مگر حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں یہ شہزادی ہے تو نکاہ اس کا شہزادہ ہی سے ہوگا سب نے کہا حضور قصے ہوگا کہ آپ کے بیٹے سے ہوگا کہا نہیں علی کے بیٹے حسین سے ہوگا ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ اور مچھل کے بولو زور سے سبحان اللہ وہ شہربانوں بادشاہ کی بیٹی اور دیکھو میدانِ کربلا میں وفا کی کیسی تاریخ رقم کر رہی ہیں اللہ اکبر بہن کا رشتہ بھائی سے کیسا ہوتا ہے زینب سے پوچھو اور بھائی کا رشتہ بہن سے کیسا ہوتا ہے حسین ابن علی سے پوچھو اللہ اکبر دربار میں جب یزید کے بہت تیزی سے دمشق پھر اس کے باچوں کے مدینہ شریف وافسی اور پھر بعد میں ان یزیدیوں کا انجام کیا ہوا کیسے چنچن کے مارے گئے اور آج تک یزیدی سر نہ اٹھا سکی آج کو یزید سے محبت کرنے والا بھی ہو تو وہ اپنی نجی محفلوں میں یزید کا دفاع کر سکتا ہے اس کے اندر یہ حمد نہیں کہ کھل کے میدان میں آ جائے اور کوئی کھل کے میدان میں آ بھی جائے گا تو زلیل ہو کے جائے گا وہ رسوہ ہو کے جائے گا جب یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ کی خلافت کو ٹھو کر مار دی تو اوروں کا حال کیا ہوگا اے لوگو توجہ فرمائیے یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا توجہ فرمائیے حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ دربار میں جب پہنچے یزید کی یزید کے دربار میں تو وہاں پر سیدہ زینب نے جو خطاب کیا ہے آپ نے فرمایا تھا اے یزید میرے بھائی کو قتل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھائی حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا میرے خاندان کا ذکر ختم ہو جائے گا یاد رکھنا تیرا نام چند دنوں تک باقی رہے گا میرے بھائی کا نام قیامت تک باقی رہے گا وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں لہٰذا چرچہ ان کا جہاں فرش پر رہے گا وہاں عرش پر بھی رہے گا جنت میں بھی رہے گا اے ظالم کان کے پردے کھول کے سن ایسا خطاب کیا تھا حضرت زینب نے پردے کی عوٹ سے کہ نانا کے نوازے نے مسلح نہیں چھوڑا سرطن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا تربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نایاف کتاب کیا تھا حضرت سیدہ زینب نے حضرات نعمان ابن بشیر یہ جو کوفہ کے گورنر تھے پہلے جن کو معذول کر دیا تھا یزید نے جن کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو بٹھایا تھا نعمان ابن بشیر کو بلایا گیا فی نعمان ابن بشیر کے ساتھ اس خانوادے کو مدینہ شریف بھیجا گیا اور مدینہ شریف جب یہ خانوادہ پہنچا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس منظر کو نہ پڑھا جا سکتا ہے کما حق کہو نہ سنا اور سنایا جا سکتا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قیامت سغرہ ایک وہ تھی جو کربلا میں بپا ہوئی کربلا کے بعد بھی جو پورے راستے میں اور اب جب مدینہ شریف یہ قافلہ پہنچا ہے اہل مدینہ سرحد پہ آگئے تھے مدینہ شریف کی اور سب کی نگاہیں تلاش کرتی تھی نباس رسول کو اللہ اکبر کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس میں آنسوں نہ ہو کوئی دل ایسا نہ تھا جس میں آنسوں کا پیمانہ نہ چھلک رہا ہو اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے صحفزادے ہیں جن سے نسل حسینی چلی ہے آپ جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے ہیں تو پہلے سیدھے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ پیارے نبی کی تربتی اتھر پہ گئے ہیں آپ کی قبر اتھر پہ گئے ہیں روزہ پاک پہ گئے ہیں اور جاتے ہی جیسے ہی پیارے نبی کی قبر پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے بے ساخت آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگتے ہیں دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں سبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے کہتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کر لیجئے اس کے بعد ایسی ایک تھارس بندی ہے کہ مدینے والوں کی ہچکیاں بن گئیں تھیں اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ امام زین العابدین ہیں جو عام طور پہ عام دنوں میں بھی روزے سے رہا کرتے تھے ہمارے مسلمانوں سے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے یہ وہ ہیں کہ جو عام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور جب بوقت افطار کبھی مسکیزے کا تھنڈا پانی سامنے آ جاتا تو آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا تھا لوگ کہتے تھے امام آپ پانی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں کہتے تھے مجھے کربلا کی یاد آتی ہے اللہ اکبر یہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا نہلانے والے نے ان کو لہلایا علامہ زہبین سیر و علام نبلہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غزال نے جب ان کو غسن دیا تو جب ان کی قمیز اتاری اس نے تو اس نے دیکھا کہ آپ کی پشت پہ آپ کی پیٹ پہ وزن اٹھانے کے نشانات ہیں اس نے یہ بات آ کر دفن کے بعد مدینہ شریف میں الگ الگ جگہوں پہ کہہ دی پورے مدینہ میں یہ چرچہ ہو گئی کہ امام حسین کے صحبزادے زین العابدین کو کسی نے بوجھ اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تو پھر وہ پیٹ پہ نشانات کیسے پڑ گئے آپ کی پشتیا تھر پہ نشانات کیسے پڑ گئے چرچہ زیادہ ہوئی تو آپ کے خادم خاص نے کہا مدینہ والو مجھ سے میرے امام نے منع کیا تھا راز تھا مگر تم نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگو اس لئے اب بتانا بھی ضروری ہے اے مدینہ والو جانتے ہو حسین ابن علی کے شہزادے حضرت امام زین العابدین سید سجاد ہمارے عالی حضرت ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقرے علم حدا کے باستے جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے وہ زین العابدین اللہ اکبر جس نے نسل حسینی چلی ہے جس سے وہ امام زین العابدین جو صبر کی چٹان بن کے زندہ رہا چٹان تو پھر بھی چٹان ہوتی ہے یہ وہ ہے کہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط رہا وہ امام زین العابدین جو تحجد گزار وہ امام زین العابدین جو نوافل ادا کرنے والا غریبوں میں صدق و خیرات کرنے والا کہا مدینے والوں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ زین العابدین کی پیشانی پہ نشانات کیسے پڑے اے مدینے والوں جب تم بعد نمازِ عشاء اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا کے آرام فرما ہو جاتے تھے سو جاتے تھے تو اس وقت فاطمہ کا پوتا شیرِ خدا کا پوتا امامِ حسین کا شہزادہ حضرتِ امامِ زین العابدین مسجد سے باہر آتے آپ پوری رات عبادت کرتے تھے کچھ آرام کر لیتے ہوں گے بس باقی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی کہتے ہیں اس کے بعد وہ راشن کٹ تیار کرتے تھے راشن کٹ سمجھتے ہو کھانے کا پیکٹ یعنی غلہ جو جو کا آٹا کنستر تیل کا یہ سب تیار کرتے اور جب تیار کر کے اکھٹا ہو جاتے میں کہتا حضور میری پشت پہ رکھ دیں امامِ زین العابدین کہتے قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اللہ نے میرے بازووں میں کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں گا کہتے کہ پھر ان گھروں پہ جاتے جن گھروں میں یتیم بچے رہ رہے ہوتے تھے ان یتیموں کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا ایسی بیوان عورتیں ہوتی تھی جن بیوان کے سر سے ان کے شوہروں کا سایا اٹھ چکا ہوتا تھا ان کے دروازے پہ رکھ کے آتے پھر آتے وہ پھر وہ لکڑیوں کے لکڑیوں کے یعنی لکڑیوں کے ایک جگہ کر لیتے تھے ان لکڑیوں کے بوجھ کو اپنے کاندھے پہ ایدھن کے بوجھ کو لے جاتے اللہ اکبر مدینہ کے وہ لوگ صبح کو جب نماز فجر کے لیے اٹھتے ان کی آنکھیں مسرس سے نم ہو جاتی دعائیں نکلتی تھیں اللہ اللہ اس بندے کو تو آباد رکھ جو بندہ ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا اللہ اللہ اس خوبصورتی سے آپ مدد کرتے تھے میں امام کیا کرتا تھا اے میرے دینی بھائیو یہ طریقہ اپناو حسینیت کا اس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرو قاری صاحب مجھے آپ کے پڑے ہوئے اشار یاد آ رہے ہیں حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو روح کی پیاس کو اخلاق کا پیانا دے دو اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو اپنے روح تھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو اے لوگو یہ طریقہ اپناو اللہ اکبر پوچھا کہ امام زین العبیدین کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے مدینہ شریف میں کہا میری معلومات کے مطابق سو پریواد یعنی ہینڈریٹ سو پریوار ایسے تھے پریوار کی بات کر رہا ہوں افراد کتنے بیٹھیں گے ہر پریوار میں اگر آپ پانچ افراد بھی جوڑنے تو پانچ سو افراد بیٹھتے ہیں فرمایا میری معلومات کے مطابق صرف مدینہ شریف میں سو پریوار ایسے تھے جن کے گھر کا چولہ جل رہا تھا تو امام زین العبیدین کی مدد سے جل رہا تھا ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یار ایک مرتبہ یا حسین پورا مجمع بولے زور سے یا حسین یہ امام زین العبیدین اللہ اکبر کبیرہ اس حاتھیوں سنو ابھی یزید کا ظلم جو ہے رکا نہیں ہے اس نے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو مدینہ شریف میں جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں اتنا غم و غصہ پھر گیا کہ ایک شخص نے دیکھو میری طرف دیکھو ایک شخص نے اپنے پاؤں کی جوتی پاؤں سے نکالی ہاتھ سے نہیں اس طریقے سے وہ جوتی بہت دور جا کے گری کہا ہم یزید کی بیعت کو ایسے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے اپنے پاؤں کی جوتی نکال کے پھینکتے ہیں وہ پورے مدینہ میں بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف سب نے بیعت توڑ دی اس نے نباس رسول کو شہید کر دیا پورے مدینہ میں تو اب یزید نے مسلم ابن عقبہ نامی ایک کمانڈر ان چیف کو اپنے ساتھ یعنی اس نے آرڈر دیا اور کہا کہ اس مسلم ابن عقبہ بدبخت نے سات ہزار یا پی چار ہزار فوج کے ساتھ مدینہ شریف پہ جا کے حملہ کر دیا وہ مدینہ کہ جس مدینہ میں اونچی آواز سے بولنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے اس مدینہ میں مسجد نبوی میں ان ظالموں نے گھوڑے باندھے گھوڑے ماز اللہ جہاں پر جنت البقی ہے وہاں پہ گھوڑے باندھے ابھی میں سعودی حکومت کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ان کا خاص پروگرام تھا تو اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے آج گاڑیاں استعمال ہوتی تھی تم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا روزہ رسول کے پاک فور چنر گاڑیاں گھمائی جا رہی ہیں جہاں کے بارے میں قرآن نے کہا میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز اوچھی نہ کرو ورنہ عمال بیکار ہو جائیں گے یہ کیسا دربار ہے ارے امام اہل سنت سے پوچھو عالی حضرت کہتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے سبحان اللہ یہ ایسی جگہ ہے اور یزیدی فوج نے یہاں پہ گھوڑے باندے وہ لوگوں سات ہزار تبجھوں سے سنیے گا سات ہزار سات ہزار یا سات سو تھوڑا ایسا مجھے کنفیوزن ہو رہا یہاں پہ چونکہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں تو کوئی بات غیر ذمہ دارانہ نہ ہو بہرحال اتنا کہلیجئے کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اللہ اکبر کبیرہ میں آپ کو کیا بتاؤں الفاظ نہیں میرے پاس اس منظر کو بیان کرنے کے لیے ایک عظیم تابعی ہے نام ہے ان کا سعید ابن مسیب وہ وہیں پیسے پاگل پن پاگل نہیں تھے مگر وہ یزیدی پوچ کو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں آزان تو ہوتی رہے ان ظالموں نے گھوڑے پاندیے ہیں آزان بھی بند ہو گئی ہے تین دن ہو گئے ہیں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو اس لیے وہ پاگل بن کے وہاں پہ یعنی دکھاوے کے لیے ان کو بھی یزیدیوں نے گرفتار کر لیا مگر جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو کھا رہی تو پاگلے اس کو چھوڑ دو اب یہاں تو میں میں مشکاش شریف کی ایک حدیث شریف سناتا ہوں جسے حوالہ نہ ملے وہ مجھ سے آ کر پوچھ لے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نماز پڑھنے چونکہ وہاں پہ حالات ایسے بنا دیئے گئے تھے تین دن تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نہ آزان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے کہتے ہیں میں اکیلا نماز پڑھتا تھا اکیلا آزان دے لیا کرتا تھا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا روزہ مصطفیٰ سے آزان کی آواز آیا کرتی تھی یہ مشکاش شریف میں نے کتاب کا حوالہ دیا سارے مکاتب فکر میں یہ کتاب ان کے وہاں پہ تاخلے نساب میں اوہ یار اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے خاری صاحب توجہ کے ساتھ سنی اچھا ماشاءاللہ ہمارے میں نے دھیان نہیں دیا ماشاءاللہ اور ان کی محبت دیکھی آپ میں ان سے ملنے گیا دہلی میں میرے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے حباب بھی تھے بھئی اتنی انہوں نے مہمان نوازے کی اتنی محبت سے نوازا اور ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ریلوے والا بھی میٹر انہوں نے اٹھایا اس سب کی طرف بعد میں ذرا پہلے اس کو واقعوں کو مکمل کر لیں انشاءاللہ پھر میں تھوڑا سا زیادر رحمان صاحب کی طرف سے بھی اس لیے کہوں گا کہ یہ نہ سوچو کہ یہ صرف سیاسی لیڈر ہیں بغیر پولوٹکس اور بغیر سیاست کے آپ کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جمہوریٹ و ڈیموکریسی میں اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے برق صاحب جب بولتے تھے پارلیمنٹ میں مجھے ان کے وہ اشار بار بار یاد آتے ہیں ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے ایک ایک بون کو ترسے گا میں خانہ جو اہل زرف کے ہاتھوں میں پیمانی نہیں آئے اسی انداز میں ہمارے زیادر رحمان برق صاحب بھی بولیں گے بولے ہیں اور بہت اچھے انداز میں بولے ہیں مالک ان کو حسینیت کا سچا جذبہ عطا فرمائے حسینیت کا سچا حوصلہ عطا فرمائے اللہ تعالی نے جس طرح ان کے دادا کو جرک بہادری اور حمد عطا فرمائی تھی ہم نے وہ رنگ ان کے پوتے میں بھی دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ اس میں برکت ہی ہوتی رہے گی حوصلہ آتا ہی رہے گا ظالم کی عمر بہت کم ہوتی ہے ظالم وہاں کا ہو یا کہیں کا بھی ہو بس سمجھتے رہیے میری بات کو سنو عقبہ ابن مسلم نے ایک بوڑی کے نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا یعنی ضعیفہ عورت تھی وہ نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا اب ماں ماں ہوتی ہے دیکھو میری طرح دیکھو وہ اپنا آنچل پھیلا کے مسلم ابن عقبہ جو یزید نے بھیجا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے ایسے دامن پھیلا کے کہتی ہے اے مسلم ابن عقبہ میرے بچے کو ماف کر دے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے زندگی بھر کی کمائی ہے پورے گھر کا خرچہ اس سے چلتا ہے اے ظالم تو اسے چھوڑ دے جو چاہے مجھے سزا دے دے میرے بچے کا کیا قصور ہے تو اس نے دیکھو اس نے سامنے کھڑا کیا اور پھر اس نے کردن پہ تلوار ماری اور وہ جوان لڑکا جو تھا شہید ہو گیا پھر اس کے سر کو اس عورت کے وہ ایسے دامن پھلائے ہوئی تھی اس دامن میں ڈال دیا اور کہا یہ غنیمت نہیں سمجھتی کہ ہم نے تیری زندگی کو ماف کر دیا ہے تیری زندگی کو بخش دیا ہے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اسی طرح سے ظلم کرتا ہے ظلم تو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں مگر یاد رکھو صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے وقت اسے آنکھ میں لانے کی ہماقت نہ کرو وقت انسان کو نینام بھی کر دیتا ہے وقت کا پیہ کب بدل جائے حالات کب بدل جائیں پتا نہیں چلتا ہے اب سے چھے مہینہ پہلے بنگلہ دیش میں جس شیخ حسینہ کا سکہ چلا کرتا تھا سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہے دنیا میں یہ قادر مطلق ہے پوری دنیا کا مالک وہ ہے سمسار کی رچنا کرنے والا رجیتہ وہ ہے وہ صرف انسان کو محلت دیتا ہے اصل میں پاور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی مالی کے حقیقی نہیں ہے وہ صرف محلت دیتا ہے اے لوگو اس عورت کے دل سے جو ہائی نکلی اس نے کہا مسلم ابن اقبا میری ہائی لگے گی تو اس مشن میں ناکام ہوگا اور سن میں تیرے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میرے رب نے اگر مجھے طاقت دی تو میں تیری لاش کو جلاوں گی تیری لاش میں آگ لگاؤں گی ایک دکھی ماں کی نکلے ہوئے یہ جملے تھے اس نے کہا ریسٹ کرو فوجیوں نے کہا رہے یہ تو دیکھ وہ عورت ہے اس کا بچہ تو نے قتل کر دیا اگنور کر جانے دے اس عورت کو وہ عورت ڈھری نہیں یہ عورت بھی جب بہادری پہ آ جائے نا تم میرے ساتھیوں پھر کہانیاں پڑھو تم صحابیات کی داستانیں پڑھو صحابیات کی یہ عورت جب بہادری دکھاتی ہے تو ایسی بہادر ماں کی کوک سے صلاح الدین یوں بھی جنم لیتے ہیں ایسی بہادر ماں کی کوک سے علامہ کفایت علی کافی اللہ ماں فضل خیر آبادی جنم لیتے ہیں وہ ایسی بہادر ماں کی کوک سے مولانا شاکت علی اور مولانا چوہر علی جن کو جب انگریزوں نے اریسٹ کیا اور آ کر کے رامپور میں ان کی ماں کو کسی نے بتایا ارے تمہارے تو دونوں بیٹوں کو ایسٹ انڈیا یعنی برٹس گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا ہے تو اس ماں نے مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی کہا سجدے شکر ادا کیا ہے کہ میرے بیٹوں نے آج زندگی میں کوئی بہادری کا کام کیا ہے قیامت کے دل میں فقر سے بلند کروں گی کہ مالک تو نے مجھے تو بیٹے دیئے اور میں نے ان کو حق و صداقت کا امین بنایا یہ مائے ہوتی ہیں وہ عورت خبرائنی کہا میں پھر کہتی ہوں اے یزیدی فوج کے کمانڈر تو نے مدینے میں آکے حملہ کیا ہے میرے بچے کو میری نگاہوں کے سامنے شہید کیا ہے میں قسم لیتی ہوں کہ تیری لاش میں آگ لگاؤں گی جلاؤں گی عورت چلی گئی یہ مدینے کو تاراج کر کے مدینے میں حملہ کر کے مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے راستے میں خدا کا عذاب آیا اور مسلم ابن اقبہ پہ فالج گر گیا فالج سمجھتے ہو فالج اور ایسا پھینکر فالج کہ راستے ہی میں ڈیتھ ہو گئی اس کی اور اس کو وہیں پہ وہیں پہ دفنہ دیا گیا مدینے شریف اور مکہ شریف کے بیچ میں بیچ میں راستے میں کہیں پہ اس کی دیتھ ہوئی وہیں پہ اس کو دفنہ دیا گیا اس کے بعد ابن نمیر نامی ایک شخص فوج کا کمینڈر بنا خیر وہ فوج تو مدینہ مکہ شریف چلی گئی اس عورت کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ اے عورت تیری دعا قبول ہو گئی تو نے اس کے بارے میں جو رف سے کہا تھا میں کہتا ہوں اے ظالموں تم جو بدوائے لے رہے ہو مظلوم و غریبوں کے مکانات کو توڑ کے کسی کا دل دکھا کے یاد رکھو دنیا کی عدالت میں فیصلہ ہو نہ ہو مگر ایک عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں انصاف ضرور ملے گا ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ بولو بے شک ضرور انصاف ملے گا ہمیں رب کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں پہ انصاف ضرور ملے گا یقین دکھو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا ابھی شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کوئی ادھیکاری ہے اور وہ اپنے ملک کا نہیں ہے وہ شاید پڑوسی ملک کا ہے شاید مجھے ایسا لگا بھاشا سے تو ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا وہ گورنمنٹ جوپ میں جوپ میں ہی تھا اس کا شوہر بھی تو وہ عورت یہ چاہتی تھی مجھے پینشن ملے اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ مجھے مل جائے تو اس کے شوہر کے دوست کے پاس یا اسی کے کسی اس دیپارٹ سے جڑے ہوئے کسی عدیقاری کے پاس وہ عورت گئی اس نے جا کر کہ کہا کہ ایسے ایسے مجھے پینشن چاہیے تو اس بدبخت نے رشوت مانگی اور موٹی رشوت اور عورت کو دھک دیکھ کر باہر کیا تو عورت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ کرے تیرے موں میں کیلے پڑ جائیں عورتوں کی زبان سے نکل گیا خدا کی قسم ویڈیو موجود اس پہ خدا کا ایسا قر نازل ہوا ایسی بیماری میں پڑا کہ پہلے تو وہ بلکل سوک گیا بلکل جیسے کانٹا بن گیا اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ اسپتال میں اجمی تھے اور ڈاکٹر نے جب اس کا ہونٹ اوپر کیا نا اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ کے خوف سے اللہ کے غزب سے اور اس کی پکڑ سے درنا چاہیے کسی مظلوم کی ہائے نہیں لینا چاہیے کسی کمزور کو ستانا نہیں چاہیے بے شک وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے مگر قرآن میں یہ بھی کہتا ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہ ڈھیل دیتا ہے نمرود کو تو نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں مگر جب پکڑتا ہے تو وکلانگ مچھر سے کام تمام کر دیتا ہے بولو ہاتھ اٹھا کے کرتا کہ نہیں کرتا زور سے بولو کرتا ہے ہماری بے بسی پہ یوں نہ اتراؤ چمن والو گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے زعور رحمان صاحب نے پڑا ماشاء اللہ بس پانچ منٹ پھر میں ختم کرتا ہوں بھائیو اس عورت کو پتا چل گیا اس کیسے مر گیا وہ جس کے بھی ساتھ بارحال وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے اس نے قسم لی ہوئی تھی مجھے آگ لگانی ہے کہلو یار قبر کو کھو دا تو سب نے کہا کہ دیکھو پہلے سر کی طرف کو جب کفن ہٹایا زور سب بولو کیا ہٹایا آواز آئے سارے لوگ کیا ہٹایا جب کفن ہٹایا تو ایک ساپ اس کی گردن میں لپتا ہوا پایا جس کا پھنا مو کے اندر تھا اور وہ اس کو ڈس رہا تھا اللہ کی پنا اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک محلت پہ ٹکا ہوا ہے وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا جیسے چاہے گا تری رو نکال دے گا تری اوقات کیا ہے انسان جیسے یہ زمین سات زمین میرے خدا نے کتنا بڑا آسمان کا شامیانہ تان دیا ہے بغیر پلر کے اس کی قدرت سے ڈر اس کے غزب سے ڈر سمویتانی کرسیوں پہ بیٹھنے والو انصاف کرو انصاف تم نہیں کروگے تو یاد رکھو عبرت کا نشان بنا دی جاؤ گے مظلوموں کی دعائیں رائے نہیں جائیں گی اپنا اثر ضرور دکھائیں گی یاد رکھو اس بات کو اور یہ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کبھی کسی کی اتنی زمین پہ بھی اپنی نیت خرام مت کرو اتنی میری طرف دیکھو اس کو کیا بولتے ہیں بلانگ بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی دیہاتی بھاشا میں حضور فرماتے کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پہ ناحق قبضہ کر لے کتنی بتائی میں نے سارے لوگ بولو ذرا ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کر لے اللہ کے پیغمبر فرماتی قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتھوں زمینوں کو توق بنا کے ڈال دیا جائے گا یہ حدیث دماغ میں بٹھاؤ ضرورت نہیں پڑے کوٹ کا چہری کی حضرت زیاد رحمان برخ صاحب نے یہ بھی کہا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو جھگڑوں سے دور رکھو برائیوں سے دور شادی بیا کو آسان کرو اور آج میں ہمارے بہت سارے چینلز بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی ارز کروں گا میں ملنے والا بھی تھا اس ٹوپک پر باقی جو مجھے کہنا تھا وہ باتیں میں نے کہی بھی تھی آج میں یہ بھی ارز کروں گا کہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم زیادر رحمان بھی آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں اور اپنی پارٹی کا بھی جو اسٹینڈ ہے وہ رکھیں اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے ملاقات کریں ان سے ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ صرف ہم لوگوں کا معاملہ ووٹ مشین کا نہیں ہے جب ہمارے ووٹ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ہمارے مددو پہ بولنے کے لیے صرف زیار رحمان صاحب نہ ہو بلکہ دوسری کمیونٹی کے نیتہ حضرات بھی ہماری آواز اٹھائیں اور سے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ ان کی حمد بھی بڑھائیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کو پرداش نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں بار بار توہین کرنے والے توہین کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں پبلک سے بھی ایک بات کہوں گا دیکھو ہم سے بہت لوگ کہہ رہے تسمبل میں کبھی روڈ پہ کیوں نہیں آتے احتجاد کیوں نہیں کرتے تو سنو جب تک ہمیں ہمارے سانسجی یا ہمارے شہر مفتی یا ہمارے مرکزی مدرسے سے یا دیگر مداری سے یا ہمارے شہر امام جب تک کوئی گائیڈ نہ دیں محض جذبات کی رو میں باہر نکلنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسا کوئی کام کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا الٹا آپ کا نقصان ہو گیا کوشش یہ کرو کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کا اثر پڑھے جیسے پارلیمنٹ میں آباز اٹھائی جائے میڈیا میں دباؤ بنایا جائے یا ہم ہم اپنے جوانوں کو حضور کا سچا غلام بنا کر پیش کریں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو پوزیٹیو ذہن رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کہیں جب جلال پر کے غلام مصطفیٰ کا عالم یہ ہے تو کربلا کے امام حسین کا عالم شرابوں کو چھوڑیں نشے کو چھوڑیں بریادتوں کو چھوڑیں اور جناب والا بے حیائیوں کو چھوڑیں سچے مسلمان بنیں اچھے مسلمان بنیں موجودہ دور کے دن راک بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں تو جو یہ اشارہ کریں وہ ہمیں کرنا اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا بھی دیکھو آپ نے دیکھ لیا ہوگا شہزاد علی صاحب کے پورے مکان کو جو تقریبا میرے خیال سے دس دس بارہ کروڑ روپے کی لاغت سے تو ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ ہمیں گائیڈ کریں جس طریقے سے ہمیں یہ قانونی اعتبار سے ہمیں مشورہ دیں ہمیں اسی اعتبار سے چلنا چلنا کہ نہیں چلنا تو یہ میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لئے سب کے لئے اور اپنے لئے بھی ہمارے نبی کی عظمت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھیں اور ہمیں امید نارے غوصیت بسلقی عالی حضرت حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ خطیب ہندوستان حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ خطیب ہندوستان ماشاءاللہ ابھی ہمارے عزیز فاروق رضا صاحب کے بھی کلام انہیں بس بس عمران بھائی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے اور پھر ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد آج ہمارے مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے ماشاءاللہ اور بس آپ بیٹھ جائیے سارے لوگ بیٹھ جائیے تشریف رکھیں بس میں آخری بات اور اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ٹرین کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی ہے اور مجھے بتایا کہ صرف میں نے آواز نہیں اٹھائی ہے بلکہ جو ریلوے منتری ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے کروں گا بھی جب تک میرے اندر ہمت ہے حوصلہ ہے جان ہے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ سنبل میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سواست کے حوالے سے بھی اور یہ ریلوے والا کام اگر ہو گیا تو کم سے کم ہم جیسے لوگوں کو تو بڑا آرام ہو جائے گا تاری صاحب سفر کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو بڑا آرام ہو جائے گا اور مجھے امید ہے ماشاءاللہ اللہ نے سیاسی گرس بھی دیے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پارٹی کی طرف سے جو ٹائم ملا نہیں اپنے اپنی صلاحیتوں سے بھی ماشاءاللہ پارٹی کی طرف سے تو ہے ہی جو ہے لیکن اپنی صلاحیتوں سے بھی وقت لیا اور الحمدللہ ایک کام کے لیے میں اور کہتوں آج اور یہ میں زیاؤر رحمان برخ صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں باقی سیاسی حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روڈ ویس جو ہے صرف مرادبات کے لیے ہے بھئی یہ روڈ ویس چندوسی کے لیے بھی ہونا چاہیے بہجوئی کے لیے بھی ہونا چاہیے پرام روحہ کے لیے بھی ہونا چاہیے چونکہ ہمارے پرورام خالی مرادبات میں تو ہوتے نہیں ہیں سب جگہ ہی ہوتے ہیں تو سب جگہ کے لیے ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا اللہ تعالی ان کی عمر میں علم میں خوب برکتہ فرمائے اور ہمارے حضرت مفتی حماس صاحب مولا تعالی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے قاری یوسف رضا صاحب انشاءاللہ چمن رہے گا انہیں اب باز بھائی اب دیکھو اب بہت ہو گیا انہیں بھی سننا ہے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ چاہیں پانچ منٹ کی گفتگو ہو مگر ہمارے محترم سانسد جاور رحمان برغ صاحب کی بھی ہونا چاہیے وہ بھی اپنے دادا جان کے رنگ میں کچھ اشار سنا دیں میں نے وہ پڑھا تھا نا ابھی کیا ہے ایک ایک بوند کو ترسے گا میں خانا جو اہلِ زرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ